جو کتاب خواس القرآن ہے ہمائیوں پور صاحب کی اس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زیرے دست افراد کو مثلا والدین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی ہماری بات نہیں سن رہی ہے ملازمین ایسے ہیں کہ جو کہ موزور ہوئے چلے جا رہے ہیں بات کو مانتے نہیں ہیں تو اس کتاب میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو سورہ ابراہیم کی آیات ایک تا چار سورہ ابراہیم کی آیات ایک سے لے کر الف لام را اور وہاں سے لے کر وہوالعزیز الحکیم تک یہ چار آیات ہیں ان چار آیات کو اگر پانی پر چالیس دفعہ پڑھا جائے چالیس بار کچھ پانی ساتھ رکھ لے اور سورہ ابراہیم کی ان چار آیات کو چالیس دفعہ پڑھے اور اس پانی کو پھر وہ افراد یعنی جس کو اپنا فرما بردار بنانا ہے جیسے والدین اولاد کو فرما بردار بنانا ہے ملازمین ایسے ہیں جو موزور ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں خواس القرآن میں یہ بات آئی ہے کہ پھر ان چار آیات کو چالیس مرتبہ پڑھ کر جہاں پر وہ افراد بیٹھتے ہوں وہاں پر اس کا پانی چھڑک دیا جائے یعنی عام طور پر جس جگہ مثلا اس بستر پر یا اس کرسی پر جس جگہ بھی وہ افراد عام طور پر بیٹھتے ہیں اس کا پانی اگر وہاں پر چھڑک دیا جائے اور کوشش کریں کہ اس جگہ کے علاوہ یا دیواروں کے علاوہ یہ پانی اور کہیں نہ گرے یعنی جہاں پر وہ عام طور پر بیٹھتے ہیں اس جگہ اس پانی کو چھڑک دیا یعنی زمین وغیرہ پہ یا اور غیر ضروری جگہ کے اوپر اس پانی کا چھڑکاؤں نہ کیا جائے تو خدا کی فضل سے انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ فرما بردار بن جائیں گے اور وہ اس طرح سے نافرمانی نہیں کریں گے تو والدین کے لحاظ سے بھی یہ بات آئی ہے اور یعنی جو جن افراد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا مقصود ہو جو سرکشی پر آمادہ ہوں جو نافرمانی پر آمادہ ہوں تو ان افراد کے لئے یعنی پھر مختصرا بتا دیا جائے کہ سورہ ابراہیم کی یہ جو چار آیات ہیں ابتدائی ایک تا چار یعنی بسم اللہ کو چھوڑتے ہوئے ایک تا چار جو آیات ہیں ان کو پانی پر چالیس مطبع پڑھا جائے اور وہ پانی اس جگہ پر چھڑک دیا جائے جہاں وہ افراد عام طرح پر بیٹھتے ہو یا لیٹھتے ہو اور کوشش کریں کہ اس کے علاوہ یہ پانی یا تو اس جگہ پر یا وہاں کی دیواروں پر بھی چھڑکا جائے سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور غیر ضروری جگہوں کے پر اس کو نہ چھڑکا جائے تو اچھا اس میں ایک بہر حال ایک بات اور بھی اس کے اندر بیان کر دی جائے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے بہت سے علماء بھی بات کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوجوہات ہوتی ہیں کہ یہ افراد کبھی اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے اور ملازمین نافرمان ہوئے جا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ خود ان افراد کی اپنی نافرمانی پروردگار بھی ہے ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب بھی میں مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے خدا کی کیونکہ بہرحال انسان غیر معصوم ہے کچھ نہ کچھ اس سے چیزیں ایسی ہو جائے ہو سکتی ہیں جو خدا کی نافرمانی میں آئے کوئی گناہ اس سے ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کوئی خدا کی نافرمانی کی ہے تو میں نے اس کا ہمیشہ اثر اپنی گھر والوں پر اپنے ملازمین پر اور حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں تک پہ پایا ہے کہ وہ پہلے کی طرح سے میرے فرماوردار نہیں رہتے یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اس کی ایک وجہ خود یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی چیک کرے کہ وہ بھی کتنی نافرمانی پروردگار کے اندر مقتلع ہوا ہوا ہے جتنا وہ نافرمان ہوگا اتنہ ہی اس کا اثر ان افراد کے اندر بھی ہوگا جو اس کے دست دست نگر ہیں یا اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں وہ افراد وہ بھی اتنا ہی نافرمانی اس کی کرنے لگیں گے تو انسان جتنا اطاعت پروردگار انجام دے گا جتنا تقموں پر ازگاری اختیار کرے گا اتنا ہی دیگر یہ افراد بھی حتیٰ کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جانور تک جو ہے وہ پہلے کی طرح سے اطاعت گزار نہیں رہتے ہیں لیکن اس کا برقس کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر بھی وہ اطاعت گزاری نظر آئے گی بس انسان پروردگار عالم کا اطاعت گزار ہو جائے موسیقی